کفن دفن کورس سبق نمبر دس میت کی طرف سے حج کرنا اگر کسی نے حج کرنے کی نظر مانی لیکن وہ حج کرنے سے پہلے ہی وفات پا گیا تو اب اس کے ورسا پر لازم ہے کہ وہ اس کی اس نظر کو پورا کریں اس لیے کہ یہ بھی میت کے ذمہ قرض ہے جسے ادا کرنا وہ رسا پر لازم ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میری مانے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن وہ حج کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئی کیا میں اس کی طرف سے حج کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کرو تیرا کیا خیال ہے کہ اگر تیری ماں پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا نہ کرتی یہ نظر اللہ کا قرض ہے لہذا اللہ کا قرض ادا کرو اس لیے کہ اللہ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے علاوہ اگر نظر نابی مانی ہو تب بھی اولاد اپنے والدین یا قریبی رشتہ دار کی طرف سے حج کر سکتے ہیں اس کا عجر و ثواب انشاء اللہ تعالی میت کو ضرور پہنچے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے انسان اپنا فرض حج ادا کرے اور بعد میں والدین یا رشتہ دار کی طرف سے حج اعا عمرہ کرے میت کی قضا روزوں اور نمازوں کا فدیہ ادا کرنا اگر کسی شخص نے روزہ رکنے کی نظر مانی اور روزہ رکنے سے پہلے وفات پا گیا تو اس کے وہ رسا نظر کے روزوں کو بالفعل رکھ سکتے ہیں لیکن رمضان کے فرض روزوں اور فرض نمازوں کو بالفعل ادا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اگر ممکن ہو تو حساب کر کے میت کی طرف سے فی روزہ اور فی نماز صدقہ فطر کے برابر فدیہ ادا کریں فرض نماز اور روزہ ایک شخص دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا البتہ نماز روزے کا فدیہ مرحوم کی طرف سے اس کے وارث ادا کر سکتے ہیں نمازیں قضا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہو تو ان کی نمازوں کا حساب کر کے ہر نماز کا فی دیہ صدقہ فطر کے برابر ادا کریں فطر کی نماز سمیت ہر دن کی نمازوں کے چھے فی دیہ ہوگے ویسے آپ نوافل پڑھ کر اپنی والدہ کو عصار سواب کر سکتے ہیں میت کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا فوت شدہ قریبی رشداروں اور خاص کر فوت شدہ والدین کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا فوت شدگان کیلئے بھی باعث سواب ہے اور صدقہ خیرات کرنے والے کے حق میں بھی باعث برکت ہے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا ان کی آدم موجودگی میں انتقال ہو گیا جب وہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی یا رسول اللہ میری والدہ نے میری غیر حاضری میں وفات پا گئی ہے اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں کوئی نفع پہنچے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں پہنچے گا انہوں نے ارز کیا آپ گوا رہے ہیں میں نے اپنا مخراف نامی باغ ان کی طرف سے صدقہ کر دیا اسی طرح اور بھی بہت سی روایات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صدقہ و خیرات کا عجر و ثواب فوت شدگان کو پہنچتا ہے عورت کا عدد گزارنا میت کے لیے تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے البتہ عورت کے لیے اپنے خاون کے مرنے پر عدد گزارنا لازم ہے اور یہ میت کا حق بھی ہے عدد کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ عورت اگر حاملہ ہے تو اس کی عدد وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش ہے اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدد چار ماہ دس دن ہے اس مدت میں وہ گھر میں سادگی اختیار کرتے ہوئے رہے اور بغیر کسی مجبوری اور شریع عذر کے گھر سے باہر نہ نکلے اگر مجبوری کی وقت گھر سے باہر جانا بھی پڑے تو سادگی اور پردہ کا خصوصی لحاظ رکھے